جب ہندو سانی عرب پتی رتن ٹاٹا جی سے ٹیلی فون پر انٹرویو میں ریڈیو پرنٹرز نے یہ پوچھا کہ جناب آپ کو زندگی میں کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی یاد ہے جب آپ کو سب سے زیادہ حقیقی خوشی ملی ہو رتن ٹاٹا جی نے جواب دیا کہ جی ہیں لیکن زندگی میں میں خوشی کے چار مراحل سے گزر چکا ہوں اور آخر کار میں نے زندگی میں حقیقی خوشی کا مطلب بھی سمجھ لیا پہلا مرلہ دولت اور وسائل کو جمع کرنا تھا لیکن اس مرلے میں مجھے وہ حقیقی خوشی نہیں ملی جو کہ میں چاہتا تھا پھر قیمتی ایشیا اور ایشیا کو جمع کرنے کا دوسرا مرلہ آیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس چیز کا اثر بھی عارضی ہے اور قیمتی چیزوں کی جمع زیادہ دیر تک نہیں رہتی پھر ایک بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے کا تیسرا مرلہ آیا یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان اور افریقہ میں ڈیزل کی سپلائی کا تقریباً کوئی نائنٹی فائی پرسنٹ میرے پاس تھا میں ہندوستان اور حتہ کے ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل فیکٹری کا مالک بھی تھا لیکن یہاں پہ بھی مجھے وہ حقیقی خوشی نہیں ملی جس کا میں نے تصور کیا تھا اور چوتھا مرلہ آتا ہے جب میرے ایک دوست نے کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیر خریدنے کو کہا یعنی تقریباً دوستو بچے اور میرے دوست کے کہنے پر میں نے فوراں سے ویل چیر خرید لی لیکن یہاں پہ دوست نے انسسٹ کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور یہ ویل چیر بچوں کے حوالے کر دوں اور اتن ٹاٹا جی کہتا ہے کہ میں تیار ہو کر اس دوست کے ساتھ چلا گیا اور وہاں پہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ویل چیر دی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ان بچوں کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک دیکھی میں نے ان سب کو ویل چیر پر بیٹھے چلتے اور پھر مزے کرتے دیکھا یعنی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی پیکنک کے مقام پر پہنچ گئے ہو اور جیتنے والا کوئی توفہ بانٹ رہے ہو اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے اندر حقیقی خوشی کو محسوس کیا اور پھر جب ہم نے جانے کا فیصلہ کیا تو ایک بچے نے میری ٹانگ کو پکڑ لیا میں نے آستہ آستہ اپنی ٹانگیں چھوڑنے کی کوشش کی لیکن بچے نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میری ٹانگیں مضبوطی سے پکڑ لیں میں نے جھک کر بچے سے پوچھا کہ کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے اور اس پر رتن ٹاٹا جی کہتا ہے کہ اس بچے نے جو جواب دیا اس نے نہ صرف مجھے چونکا دیا بلکہ زندگی کے بارے میں میرا ایک نظریہ بھی بدل دیا اس بچے نے جواب دیا کہ میں آپ کا چہرہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جب آپ سے ملو تو آپ کو پہچان سکو اور ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کر سکو دوستو رتن ٹاٹا جی کے لیے ایک لائک تو بنت ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیٹ کو لائک اور فالو کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں